اسلام علیکم ایویون ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور لائک کریں اس ویڈیو کو فرسٹ او فال میں اپنی آئے میں لینس ویئر کر رہی ہوں تاکہ جو میں میک اپ لک کروں وہ پیارا سا اور اچھا سا لگے میرا لک دن اب میں کنسیلر لگاؤں گی اپنی پوری آئے پر اپنے ڈارک سرکلز کو ڈارک ایریاز کو ہائٹ کرنے کے لیے تو کنسیلر لگا لوں گی اچھی طرح سے کنسیلر کے اپلیکٹر کی ہیلٹ سے اور یہاں میں یوز کر رہی ہوں مس روز کا کافی زیادہ افورڈیبل ہے دن میں ایک بلینڈنگ برش سے اپنے کنسیلر کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی اپنی آئے کے ایریاز پر انڈر آئے پر اور اپنے فور ہیٹ پر اچھی طرح سے میں بلینڈ کر لوں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سرکلر موشن میں میں نے اسے بلینڈ کیا ہے دن بلینڈنگ کرنے کے بعد اب میں کمپیکٹ اپلائے کروں گی کچھ اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائے کروں گی سیم برش کی ہیلٹ سے میں یہاں کمپیکٹ اپلائے کر رہی ہوں دن اب میں اپنی آئے بروز کو فل کر لوں گی براؤن کلر سے کیونکہ نیہا کرنے بھی براؤن سا شیڈو ہے جسے ان کا لک یعنی آئے برو کا لک ہے تو اس طرح ہی میں براؤن کلر سے اپنی آئے بروز کو فل کر رہی ہوں اپنی شیپ کے اکورڈنگ جیسے میری آئے بروز کی شیپ ہے دن اب آئے میک اپ کرتے ہیں تو فرسٹ او فال میں یہاں یوز کر رہی ہوں گلائمرس فیس کا آئے شیڈو پیلٹ اس کے اندر سے یہ ڈاک براؤن شیڈ ہے اب کوئی بھی آئے شیڈو پیلٹ یوز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور اب میں بلینڈنگ برش کی ہیلٹ سے اچھی طرح سے اپنی اس شیڈو کو بلینڈ کروں گی اپنی کریس پہ ایسا ٹرانزیشن کلر میں دے رہی ہوں اور ایک کنٹورٹ سا کار لوں گی اپنی آئے کو تو میں یہ والا شیڈ اپلائے کر کے کار رہی ہوں ویسے تو یہ جو لک ہے کافی زیادہ سیمپل ہے پر اس کے اندر جو سٹونز کا کیا ہوا ہے وہ کافی زیادہ گلائم سا ہے سیم پیلٹ کے اندر سے یہ والا میں شیڈو اپلائے کر رہی ہوں اپنی لیشز کے کلوز کلوز تھوڑا سا ریڈش سا ٹون ہے تو یہ میں اپلائے کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں پکچر بھی منشن کرتی جاؤں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کس طرح سے میں نے یہ لک کو کریٹ کر رہی ہوں تو اچھی طرح سے اسے میں بلینڈ کروں گی لیشز کے کلوز کلوز then again میں نے کور وہیں شیڈو لیا تھا اور اسے پھر سے میں بلینڈ کروں گی اپنی لیشز کے کلوز کلوز then اس کو بلینڈ کرنے کے بعد میری آئے کا لک کچھ ایسا لگ رہا ہے then اب ہم لگائیں گے اپنی آئے پہ آئی لائنر اور آئی لائنر ایک سمال ونگ ہے کافی زیادہ یعنی کہ اتنا مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے اور میں اسے لگا لوں گی اپنی آئے پہ اینر کورنر سے بھی نارمل سی ایک شیپ دوں گی جیسے کہ ہم ایک ونگ آئی لائنر کریٹ کرتے ہیں کچھ اس طرح سے میں لگا لوں گی then آؤٹر وی سے کچھ تھوڑی سی لائن باہر کر کے بس تھوڑا سا میں نے ایک ونگ بنایا ہے جیسے کہ نیہا کھکر کا لگا ہے سیم ویسا ہی میں لگا رہی ہوں لائنر کو لائنر کو اپلائے کرنے کے بعد اب میں اپنی لائشز کو والیوم دوں گی مسکارا کی ہیلپ سے اور اچھی طرح سے میں کوٹنگ دے دوں گی مسکارا کی اپنی اپن لائشز پہ and او لور لائشز پہ then مسکارا لگانے کے بعد اس ٹیپ میں آپ نے then میں نے یہاں لگا لیا ہے لائش گلو black color کی make sure black color کی آپ use کریں اس لک میں اگر آپ stone کا work کر رہے ہیں تو ایک تو لائش گلو آپ کی نظر بھی نہیں آئے گی یعنی کہ اگر آپ white لگائیں گے تو کافی زیادہ عجیب سا اور اچھا لک نہیں آئے گا then یہاں میں ایک fresh stone جوتے ہیں وہ لے کے تو place کارنگ ہوں جیسے کہ نیہا کھکر کا یہ لک ہے ان کا ویرننگ لک ہے تو اس طرح سے میں اپنی لائشز کے پاس پاس ساری یہ لگا لوں گی جو stones ہیں کافی زیادہ beautiful ہیں ویسے تو simple ہے پر stone لگانے کے بعد کافی زیادہ ایک glam سا لک کا آرہا تھا تو بہت ہی زبردست سا ہے تو لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتا ہے میری eye کا لک so now girls اب ہمیں apply کر لوں گی اپنی inner corner کو اور brow bone کو highlight کرنے کے لئے white سا shadow ہے اور اچھی طرح سے اپنی highlight کر لوں گی brow bone کو اور inner corner کو جو color میں نے اپنے lashes کے close color لگایا تھا reddish سا shade وہی میں اپنی lower lash پر blend کروں گی then blending کرنے کے بعد it's my final look i hope آج کی ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو make sure میری channel کو subscribe کریں اور bell icon کو آپ نے لازمی دبانا ہے میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تاکہ جب میں اپنی ویڈیو upload کروں تو آپ تک notification آجائے اور like کرنا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی friends and family members کے ساتھ share کریں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتی ہوں آپ کا اپنی نیکس ویڈیو میں ویڈیو میں اور اپنی نیکس ویڈیو میں اپنی کس یڈیو میں